بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا ازیر ہوں ندرکم پاکستان کی سیاست میں اگلے دو ہفتے بہت اہم ہو چکے ہیں اور یہ دو ہفتے جو ہیں وہ فیستہ کن ثابت ہونے جا رہے ہیں کیونکہ بند کمروں میں یہ فیستہ ہوا ہے کہ جناب اگلے دو ہفتوں میں تمام معاملات کو تیہ کرنا ہوگا عمران خان ساتھ کو مائنس جانگین خان ترین کی ری لانچنگ ان کی نئی پارٹی آنا اور مائنس پی ٹی آئی کو کھڑا کرنا ہے اب یہ تین بڑے جو اس وقت ان کے بہت بڑے مقاصد ہیں اب اس سب کے اندر اسٹابنشمنٹ جو ہے وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اگر عمران خان صاحب نائنس نہ ہوئے تو مارچ دو ہزار چوبیس میں الیکشنز ہوں گے اس کا فیستہ باقیدہ طور پر کر لیا گیا ہے اب جناب میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان با مقابلہ جنرل آسم ہونیر عمران خان با مقابلہ اسٹابنشمنٹ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں اور آج عمران خان صاحب نے اسٹابنشمنٹ پر ایسا گرم دیکچہ اُلٹ کر رکھ دیا ہے آج عمران خان صاحب نے اسٹابنشمنٹ پر ایسی بجلیاں گرائی ہیں کہ اس سے پہلے ایسا ہرگز نہیں ہوا ہوگا اور طاقت پر حلقوں کا عمران خان صاحب کو خفیہ میسیج اور وہ خفیہ میسیج عمران خان صاحب کا لی کرنا ویٹس ایپ پر کیا پیغام دیا گیا وہ میسیج کیا ہے اور اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے وہ تمام تر ڈیٹیلز میں سکرین پر آپ کے سامنے چلاوں گا جو آج عمران خان صاحب نے نکاب پوشنوں کے چیروں سے نکاب اتار دیا ہے اور وہ میسیج ری کر دیا ہے اور دوسری خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ جناب جو پریس کانفرس یعنی کہ اسلامباد جو نیشنل پریس کرب ہے وہ مشہور ہو چکا ہے کہ اس کرسی پر جو بیٹھتا ہے وہ پاکستان طریقہ انصاب کو چھوڑ دیتا ہے لیکن آج ایسی دھوا دھار پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس پریس کانفرنس کے بعد جس طرح سے پنڈی جو ہے وہاں پر کوہرام برپا ہوا ہے اور ڈیچی آئی ایس آئی جو ہیں وہ کٹہرے میں آ کر کھڑے ہو چکی ہیں اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن اگر آپ نے چینلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا چینلنگ کو بعد میں سبسکرائب کر لیں بھل ایک ان کو دبا دیں یعنی والی تمام طرح اپڈیٹ ساتھی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ندرکم ایک جانب تو پاکستان جو پلیس ہے پنجاب پلیس آپ اس کی بات کر لیں کہ وہ ایک پلیٹیکل طور پر استعمال ہو رہی ہے اور ایک ایسا ادارہ جو امن و امان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جناب محافظ ہے پاکستانی قوم کا وہ ادارہ جو ہے وہ امران خان کے خلافے استعمال ہو رہا ہے یعنی کہ ریاستی مشینلی کا دریغ استعمال ڈاکٹر عثمان انوہ سی ایس ایس آفیسر آئی جی پنجاب ڈاکٹر جناب اور اس کی اتنی گھٹیای قسم کا یہ شخص ہے جناب یہ ڈاکٹر صاحب یہ اس کو یہ نہیں پتا کہ پلاسٹری کی بوتلوں میں جناب پیٹرل بم نہیں ہوتے وہ انکام جو ہے وہ منصوبہ ناکام ہوا اور آپ نو مئی کو پکڑ دیا گیا یہ آئے روز پریس کانفرس کرتے ہیں لیکن یہ آئی جی پنجاب اس کے اوپر پریس کانفرس نہیں کرے گا کہ جو ڈاو میاں اصرم اقبال صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہوا کہ ان کی بیٹی کا پولیس والے جہیز جو ہیں وہ جناب چرا کر لے گے اس کے اوپر بات نہیں ہوگی کہ ان کے گھروں میں ماں بہنیں نہیں ہیں کہ ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں کہ جناب جس طرح سے میاں اصرم اقبال صاحب ہم گھر پر ایڈ ہوتا ہے اور پلیس وارے ان کے گھر پر ان کی بیٹی کا جو نکاح ہونے جا رہا تھا وہ جیز جو ہے اس کو اچھرا کر لے گے وہ نکاح جو ہے وہ جناب منسوخ ہو چکا ہے یہاں تک جناب پاکستان کے اندر بنانا ریپبلک اس قدر گھٹیاں اور شرم نہ کھیل جا رہی ہے اس پولیس کی جانب سے اور عثمان ہروا ان کا سب سے بڑا سہولتکار ہے اور آئیو جی پنجاب جناب ان کا سب سے بڑا سرگنہ ہے جو اس طرح کے کام کر رہا ہے اور یہ فیرونیت اگر آپ نے فیرون کا نشان عبرت دیکھنا ہو اس کی مثال دیکھ رہی ہو تو وہ جنرل باجوائے ہیں کہ جو کہتا تھا کہ میں تمہیں تمہاری انسین بجا دوں گا جو میڈیا مالکان کو نمائندگان کو صحافیوں کو ہمیں فون کو کہتا تھا کہ جناب میں تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا آج وہ شخص نشان عبرت بنا ہوا ہے فرانسواری ویڈیو آپ کے سامنے کہ کس طرح سے لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں اور وہ مافیا مانگ رہے ہیں یہ جناب موجودہ اسٹابلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا نشان عبرت ہے کہ جب وہ طاقت میں تھا تو اس کا طاقت کو نشان سر چڑھ کر بول رہا تھا فیرون بنا ہوا تھا وہ وقت خان لیکن وقت کے فیرون کا حال آپ کے سامنے ہے تو آپ کا حال بھی جلد اس طرح کا ہوگا تو جناب دوسرے جانب جو ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل آپریشن لاہور ہیں ان کے دفتر سے نوجوان کی پورسرار مہدیاں لکھیں ان کے دفتر سے ایک جناب لاش برامت ہوئی ہے اور نوجوان کی لاش ہے ان کے دفتر کے واشروم سے اب اس کو پورسرار مہدیاں گیا ہے لیکن اس کے پر جناب معاملات کچھ اور ہیں کہ پولیس والے کے اس طرح سے قتل و غارت کے اندر جناب انوال ہو چکے ہیں دینا مولانا فضل ریمان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ تقدرات کا مجموعہ ہے گجناب والوں میں میڈیا نمائندگان سے مغفتو کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ نو مائی کے واقعات کی مدعی ریاست ہے اگر شرپسندوں کے خلاف کاروانیاں نہ ہوئیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا اب وہ شرپسند نہیں تھے جو جناب ڈی چو کا گیٹ پلانکر نیڈ زون کا داخل ہوئے اور پھر چیپ جسٹ کو دھنکیاں دیں وہ سارے کے سارے شرپسند تھے کیا اس کے اوپر جناب ریاستی جو اصول ہیں وہ ان کا اطلاق نہیں ہوتا دفعہ 140 اطلاق ان پر نہیں ہو رہا تھا یہ پاکستان ہے یعنی کہ ایک نہیں دو پاکستان یہاں پر میڈر کلاس کی اور اقاب ہیں اور جو یہ طاقت پر ہیں جو جناب یہ شریفوں کا ملک ہے میں ہر بار کہتے ہیں یہ ذرداریوں کا ملک ہے یہ پاپٹی ڈیلر کا ملک ہے یہ آپ کا اور میرا ملک نہیں ہے تو دوسری جانب جناب انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کو ایجنڈے پر تباہ کر رہے تھے اور اس شخص نے پہلے امریکہ پر لضمات لگائے آپ ان کی ترلے بنتیں بھی کر رہا ہے اور کبھی ہم نے اداروں کے خلاف نہیں رہے اور ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ وہ شخص سے جو یہ بات کر رہا ہے جو کہتا تھا کہ پاکستان کی فارک جو جنرل ہیں وہ امریکی پٹھو ہیں جو اسرائیلی پٹھو ہیں اس طرح کے الزمات گھٹیا قسم کے الزمات لگایا کرتا تھا آج وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہم تو کبھی اداروں کے خلاف ہی نہیں تھے ہم تو جناب ہمارے حق میں اس وقت جو پالش ہے اور ہم موچی بنے ہوئے ہیں اور ہمارے پر برش بھی ہے اور ہم آپ کے بوڑ خوب چمکائیں گے اتنے چمکائیں گے کہ جناب ہم سے بڑا کوئی موچی نہیں ہوگا اتنے بڑے موچی یہ بنے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمن کہ جو شخص پہلے داروں گالیاں دیتا تھا ننگی گالیاں دیتا تھا آج وہ جناب بوڑ چمکانے پر مجبور ہے کیونکہ صرف اقتدار کی حفظ اور یہ وہ شخص ہے جو امریکہ کے بات کرتا تھا کہ مجھے ایک بار اقتدار دو میں پاکستان میں وہ تمام کام کروں گا جو تمہاری خوشنودی ہوگی تمہاری خواہش ہوگی اور اس کو ویکی لیکس کہا گیا تھا اور ویکی جو ہے وہ جو ہمارے قصر نکلا تھا بات میں اور جو مفتی قفایت اللہ کا بیان بڑا مشہور ہے لیکن جناب دوسری جانب جو خواجہ عاصف صاحب نے انہوں نے کہا کہ دفاعی بجٹ کو حتمی شکل نہیں دی اب چونکہ یہ وزر دفاع ہیں تو وہ دفاعی بجٹ کی بات کر رہے ہیں تمام شعبوں میں بجٹ پالیسی اپنائی جائے کی اب جناب ان کی اوقات نہیں ہیں یہ شخص ہمارے پاس بیٹھ کر خود اتنا جناب بے بسی کا اجزار کر رہا تھا کہ جناب میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے یعنی کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اوپر والے سارے کچھ ہیں اور جناب دفاعی بجٹ کو حتمی شکل نہیں دی دفاعی بجٹ جو ہے وہ تم نے بناوگے دفاعی بجٹ بنانے والے بنائیں گے اور انہوں نے بنا لیا ہے اور تمہاری اوقات نہیں ہیں اتنی جو تم ڈیموکریسی کی بات کرتے جو موریت کی بات کرتے ہو وہ جو موریتنا تمہاری دفعن ہو چکی ہے اور اس صدقے اندر جو جناب آج پریس کانفرس کے جو میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ آج ایک ایسی پریس کانفرس جس نے اسٹیبلشمنٹ کی پرخشے اڑا کر رکھتی ہیں اسلامباد جو نیشنل پریس کراپ ہے وہ مشہور زمانہ ہو چکے کہ جہاں پر اسطقے سطح کی پریس کانفرس ہوئی ملکہ بخاری مسترہ جمشے چیمہ اس کے بعد بہت سارے مراز راسوں پرویز خٹک تھا جو ان کی جو گھر کے اندر پریس کانفرس ہوئی لیکن جناب سارا معاملہ جو ہے وہاں پر پریس کانفرس کرنے کیا سو سے زائدہ راکی نے پنجاب قومی اسمبلی پی ٹی اے کے کارکنان جو ہیں وہاں پر جا کر پریس کانفرس کرتے رہے اور وہ جناب دودھ کندر دھول گئے ایک جانب پر جو سارا معاملہ تھا جس نے پریس کانفرس کی اس کی جان بچ کی جس نے پریس کانفرس نہیں کی وہ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں یہ جناب آفرزی گئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے اسطقیسر و پرویز خٹک صاحب کو اپنے پاس بلایا کہ ہم آپ کے سام مذاکرات کرنا جاتے ہیں اور ان دونوں کو اپنے سیف آہو سے مٹھا لیا اور ان کو دھمکایا ڈرائیا اور کہا کہ جناب ہم آپ کی خواتین تک پہنچ جائیں گے اگر آپ نے امران خان کے خلاف پریس کانفرس نہ کی اور پرویز خٹک کامتے کامتے انہوں نے چند دس سیکنڈ کی پریس کانفرس کی اور وہ پریس کانفرس جو ہے بات کے سامنے تھی اور آج جسد کیسے صاحب نے کہا میں پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ ارجنات کھڑا ہوا ہوں یہ انہوں نے بڑا واضح طور پر بتا دیا اور لیکن میں اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں محمود رشید صاحب نے آج جو بات کی انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جس طرح سے اب ہمیں دھوارے ہیں اس طرح سے امران خان صاحب ہتم نہیں ہوگا امران خان ایک فرد کا نام نہیں ہے امران خان ایک سوچ کا نام ہے جو کروڑوں دلوں میں گھر کر چکا ہے یہ بڑا واضح تھا لیکن جناب میں آپ کو ایک پریس کانفرنس سنا چاہتا ہوں جو آج جو جمشید دستی صاحب جو انہوں نے کی اور اسٹیبلشمنٹ کے دور دیوار ہلا کر رکھتی ہیں اور یہ اسی جگہ پر بیٹھ کر کی ہے اسی کرشماتی کرسی کے بیٹھ کر کی ہے جہاں پر پی ٹی اے والے پی ٹی اے چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن ان کی دھواندار پریس کانفرنس جو ہیں آپ سنیں اب اسٹیبلشمنٹ ایک چھپے ڈاکو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں کوئی ناکہ نعوذ بلا تم خدا ہو یا تم کہو کہ پہلے بھی مارشلہ لگتی نہیں آپ لوگ تھے اب مارشلہ نہیں ہے حکومت تو ہے کون نہیں کہا میں کہتا ہوں کہ یہ تو فوجی حکومت ہے جنولے کوئی حکومت ہے ڈمی وزیریعظم ہے ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے تکھائے نواز شریف کو جتنے لٹر پڑے جتنا اس کو زلیل کیا گیا چیلو میں ڈالا گیا ایسے خیرات ڈالی اسٹیبلشمنٹیں کتے کی طرح یہ سارے بھاگ کے کٹے ہو گئے خیرات مل گیا عوضے مل گیا ملک کو لوٹیں گے ان میں کوئی غیرت اور زمین ہوتا ڈوم مرتے ان میں کوئی ایمانی ان کو کچھ نہیں میں کہتا ہوں پوری قوم دیکھیں قوم ان کو لٹر مارے کہ یار تم میں کوئی غیرت ایمانی جن لوگوں نے آپ کو جیلو میں ڈالا رسوا کیا آپ کو آپے الزامات لگے کرپشن آپ نے کی سارا کچھ اس کے بعد انہوں نے آپ کو کتے کی طرح خراب ڈالی اور آپ آگئے ان میں غیرت نہیں ہوتی یہ ساری دیکھو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹیں کتوں کو استعمال کرتی ہے اور قوم کو مگر قوم انشاءاللہ جانگے گی ہم قوم کو بتائیں گے ہم کھڑے ہیں ہم الحمدللہ ہم اس ملک کی عزت کے لیے جب تک عام آدمی جب تک پبلک میں سے لوگ نہیں آئیں گے جو کہ پبلک میں لوگ آنا نہیں ہمیشہ ان کو پتہ چوروں کو لیا کرپٹ لوگوں کو لیا نلائک لوگوں جن کی فیلے ہیں صحیح بندے کو بیٹھے صحیح بندہ آئے فیئر الیکشن ہو تو وہ کسی کیوں نہ وہ کسی سے ڈرے گا نہ اسے خوف ہوگا نہ اس کی دولت ہوگی یہ صرف ان کی پری پلان ہے جس سارا کچھ ہوا ہے اور میں مجھے دکھ ہوا ہے میں آج اسرام آباد یہاں نیشنل پریس کلہ میں یہی کچھ کہ میں پاکستانی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جاگیں اس ملک کی بقاہ کے لیے جناب آپ نے یہ پریس کانفرز جمشید دستی ساتھ کے سنی اور ننگی گالیاں انہوں نے آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاط کر کے رکھ دیا انہوں نے کہا کہ جناب ان کی تو فائلیں ہیں یہ سارے کے سارے اور لیڈی مینج ہو چکی ہیں اور جو مینج ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت وارے اور یہ ان کو ہڈی ڈالی اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ بھاگ گئے کتوں کی طرح اور پھر اپنے اقتدار کی خاطر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور امران خان فیر بندے ہیں اور اس جیسا بندہ ہے اس کو اسٹیبلشن پسند نہیں کرے گی کیونکہ یہ جناب کرپٹ نہیں ہے اس کی فائلیں موجود ہیں اس کا پیسہ باہر نہیں ہے اس کا ایسٹ پاکستان کے اندر ہیں تو ڈیڈ سوائی امران خان ساتھ کی شکر اس کو پسند نہیں ہے یہ ساری باتیں آج جناب جمشید دستی صاحب نے بڑے واضح اور پر نیشنل پریس کرب میں بیٹھ کر یہ باتیں کی ہیں جناب یہ پریس کانفرنس جو ہے اس نے ضرور پاکستان کے طاقت و حلقوں کی جو ہے وہ نیندے حرام کر کر رکھتی ہیں طاقتور ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے لیکن دوسرے جانب امران خان صاحب نے جو آج اسٹابلشمنٹ کے پر بجلیاں کرائی ہیں جو میسج آج جو ویڈ سیپ خفیہ میسج جو آج اس کو لیک کیا ہے وہ خفیہ میسج جو ہے اس نے جناب سب کو اصلاح کر رکھا ہوا ہے اور کیونکہ امران خان صاحب کا مقابلہ جو پاکستان کی سب سے بڑی طاقتور اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہے اور یہ لڑائی جو ہے بڑی خطرناک مرحلے میں جاتی ہوئی جناب دکھائی بھی دے رہی ہے اور اس لڑائی کے ساتھ کیونکہ یہ آپریشن کرشی امران خان ہے اور اس کرشنگ آپریشن کے اندر ابھی تک کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی اور امران خان صاحب جو ہے امران خان صاحب نے ٹویٹ کیا اس ٹویٹر ایک آنٹ میں ایک ایم پی اے کا میسیج جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیگ کیا ایک ایم پی اے جو ہے وہ ان کو میسیج کرتا ہے ورڈ سیپ کے اوپر انہوں نے اس کا سکرین شاٹ بنایا اس سکرین شاٹ کو آج انہوں نے ٹویٹر کے پر لگا دیا ہے اور امران خان صاحب نے اس پر لکھا کہ جبری علیاتیوں کے پیچھے اس قسم کا دباؤ کار فرما ہے اب یہ دباؤ کون ڈال رہا ہے یہ بڑا سوال ہے اب وہ میسیج آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں میسیج جناب یہ ہے کہ چیرمن صاحب السلام علیکم چیرمن امران خان صاحب پریشت بہت برداشت کیا لیکن اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے اب بات کاروبار سے بڑھ کر گھروں کی خواتین جگت جا پہنچی ہے یعنی جناب یہ بات ہمیں کاروبار کی فکر نہیں ہے اب بات ہماری گھروں کی خواتین تک جا پہنچی ہے اب کوئی اور راستہ نہیں بغیر پریس کانفرنس کے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا اب دو آپشن ہیں میرے پاس یا میں خودکشی کرلوں یا میں پریس کانفرنس کرلوں چیئرمنٹ سے میں آپ کے ساتھ شروع سے ہوں جب آپ نے پہلے میہ والی سے الیکشن لڑا اللہ آپ کی مدد فرمائے آمین یہ جناب بڑا دردناک میسید جناب گھر کی خواتین تک جو ہے وہ جا پہنچے میں اپنے کاروبار کی کوئی فکر نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جب آپ نے میہ والی سے الیکشن لڑا تھا میں تب سے آپ کے ساتھ ہوں لیکن جناب جو کچھ کیا جا رہا ہے کہ طاقتور کیسے خواتین کو گھروں کی خواتین ان کی مائیں بہنیں تک پہنچے اور ان کو تارکر کی چارچر کیا جا رہا ہے فیملی کی ریڈ لائنگ ایک روز کیا جا رہا ہے یہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے اس قدر گھٹیا جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں تو یہ تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھی ہیں اب تک کلیتہ ہی اپنا خیال کی اس چلنگا آپ نازمی خیال کریں اللہ نکبان پاکستان زندہ بات